بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا بہت زمان آقل خسین ناظرین آج حماس کے مجاہدین کی جانب سے اسرائیل کو ایک توفانی پیغام جاری کیا جا چکا ہے کیا حماس ایک بار پھر دوبارہ جس طرح شروع میں ہی اسرائیل کی سرزبین کے اندر گس کر ایک توفانی قسم کا جو اٹیک کیا تھا کیا ایک بار پھر حماس اس طرح کا ہی ایک اٹیک دوبارہ اسرائیل کی سرزبین میں جا کر کرنا چاہ رہا ہے اس طرح سے آج حماس کے ترجمان کی جانب سے ایک بہت بڑی سٹیڈمنٹ جاری کی جا چکی ہے ایک تو اس کی تفصیلات آپ کے سامر رکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج چین کی جانب سے بھی امریکہ کو دو ٹوک انداز میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ باز نہیں آیا تو پھر آنے والے دنوں میں ان کے لئے کئی مشکلات پیدا ہو سکتی ہے آج چین نے اچانک کہ کیوں اگریسیو موڈ میں جا کر امریکہ کو وارنی کیوں دی ہے کیا وجہ بنی ہے یہ بھی بتائیں گے اس کے ساتھ اگر پاکستان کی بات کی جائیں تو آج پاکستان تحریک انصاف اور سنی اطاعت کونسل کے کور کمیتی کا آج اجراس ہو چکا ہے اس اجراس کی جو اندرونی کہانی ہے وہ آپ سے کچھ در پہلے موصل ہو چکی ہے اس سے اجراس کا علامیاں اور اس کے اندرونی کہانی وہ آپ کے سامر رکھیں گے کہ کس طرح کے دیمانس آج پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اب سے کچھ دیر پہلے یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جو ہیں سینٹ کے زبنی آج انتخاف تھا اس میں کون سا سینٹر کتنے ووٹ کے ساتھ سینٹ کی نشست جیدنے میں کامیاب ہو چکا ہے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے آج کے پرگرام میں اس کے ساتھ ساتھ آج سابق وزیر آدھ پاکستان نواز شریف کے دونوں جو سائب زادے ہیں ان کو آج ایک بہت بڑا ریلیف مل چکا ہے وفاقی حکومت بنتے ہی ان کو ریلیف ملنا شروع ہو چکا ہے یہ بھی بتائیں گے آج کے پرگرام میں اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کر رہا رہا بولیے تاکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ بروقت آپ تک پہنچ سکیں اگر آپ لوگ ہمارے ویڈیو کو لائک یا پھر شیئر کر لیتے ہیں تو اس سے یقینا ہماری حسنہ افضائی ہوگی اور ہم مزید ریسرچ کر کے اچھے پروگرام بروقت آپ تک پہنچانا کی پوری کوشش کریں گے تو ابھی اور اسی وقت ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو لائک لازمی کرنا ہے اور ہمارے فیضل کیج کو بھی ضرور فالو کیجئے گا ناظرین آپ سب کو بھی آگاہ ہے کہ کتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی بھی اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بدستور جاری ہے اسرائیل کی جانب سے تمام انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہوئے مکمل وہ وائلیشن کی طرف جا کر اس وقت گزہ کے اندر معصوم لوگوں کو بے دردی کے ساتھ اسرائیل اس وقت شہید کر رہا ہے اور اس میں شہدہ کی جو تعداد ہے وہ ہزاروں سے بھی تجاوز کر چکی ہے جس میں سب سے زیادہ بچے اور خواتین ہیں آج یہ جو حماس کے جو ترجمان ہے ان کی جانب سے باقیدہ ایک پیغام جو ہے وہ جاری کیا جا چکا ہے ایک جانب اسرائیل کی جانب سے تباہی تو مچائی جا چکی ہے لیکن ساتھ ساتھ حماس کی جو مجاہدین ہیں انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالا ہے حماس کے ساتھ مقابلہ کرنے میں اسرائیل میدان میں مکمل ناکام نظر آتا ہے وہ صرف اور صرف جو عام جو لوگ ہیں ان کو ہٹ کر رہا ہے بچوں کو مار رہا ہے اور جہاں استماع ہے جہاں لوگ اکھٹے ہوتے ہیں جہاں کھانے کے لئے لوگ ایک جگہ میں اکھٹے ہو رہے ہیں اس وقت ان کو نشانہ بنا کر وہ اپنا گسہ نکال رہا ہے لیکن جنگ کے میدان میں حماس کے مجاہدین کا سامنا کرنا اسرائیل کی بس میں ہی نہیں ہے کیونکہ کل بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حماس کے مجاہدین کی جانب سے باقیدہ سمندر کا راستہ استعمال کرتے ہوئے اسرائیل کی سرزبین کے اندر گس کر انہوں نے باقیدہ اسرائیلی جنگی ہوای اڑے کو باقیدہ نشانہ بنایا اور انہوں نے تباہ کر کر رکھ دیا اس کو لیکن اسرائیل ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا لیکن دوسری جانب اسرائیل گزہ کے اندر محصوم لوگوں کو تو مار رہا ہے لیکن آج حماس کے جو ترجمان ہے ڈاکٹر خالد قدومی نے آج کہا ہے کہ اگر اسرائیل نے مجد الاقصہ کی بحرمتی کرنے کی اگر معاملی بھی کوشش کی تو پھر اس کا ان کو خمیازہ بغتنا پڑے گا اور انہوں نے کہا ہے کہ پھر اسرائیل کے خلاف ایک بار پھر دوبارہ ہم توفان لاکر چھوڑ دیں گے اگر وہ باس نہیں آئے تو اس وقت مجد الاقصہ کے اندر مسلمانوں کو نماز ادا کرنے کی پرمیشن اسرائیلیوں نے نہیں دیا ہے باقیدہ وہاں پولیس اور اسرائیلی سیونی جو پولیس فوجی ہے ان کو خڑے کر کے مجد کے تقدس کو پامال کر کے وہاں نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں دی جا رہی ہے تو کہا گیا ہے کہ اگر باس نہیں آئے تو پھر توفانی قسم کا ایک اٹیک ہو سکتا ہے تو ممکن ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم آس ایک بار پھر بڑے متحد ہو کر دوبارہ اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اٹیک کا سلسلہ بدستور جاری ہے اس کے ساتھ آج چین کی جاریف سے باقیدہ آش امریکہ کو خبردار کیا گیا ہے کہ اگر امریکہ باس نہیں آتا ہے تو اس کو آنے والے دنوں میں بہت سی چلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اچھا یہ اچانک کہ چین کی جاریف سے امریکہ کو دھمکی آمیوس یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ باز آئیں ورنہ آپ کو بہت کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے اس کی وجہ یہ بنی ہے کہ اس وقت جو ٹک ٹاک ہے اس پر امریکہ کے اندر پابندی لگانے کے حوالے سے بڑی پلانی کے ساتھ کانوں سازی ہو رہی ہے تو اس پر آج چین جو ہے وہ بول اٹھا ہے چین نے خبردار کیا ہے کہ ٹک ٹاک پر پابندی کا فیصلہ امریکہ کے گھلے پڑ سکتا یہ باغیدہ واضح کر دیا ہے اگر وہ باز نہ آئے تو ان کے لئے یہ مصیبت بن سکتا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ واضح کیا ہے کہ امریکی حکومت کو ٹک ٹاک پر پابندی لگانے کا دبانے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اس ایف سے قومی سلامتی کے خضرات کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے یہ جو قومی سلامتی کو رکسان پہنجنے کے حوالے سے امریکہ دعویٰ کر رہا ہے اس کا کوئی بھی ثبوت نہیں ملا ہے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ ایسے ہتھکنڈو سے منصفانہ مقابلوں میں نہیں جیتا جا سکتا ہے ایسے اقدامہ سے کاروباری سرگرمیاں کو اثر پڑے گا اور بینالا قوامی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے امریکی ایوان نمائندگا نے سوشل میڈیا ایپ ٹک ٹوک پر ممکنہ پابندی کا بل منظور کر لیا ہے اور بل میں چینی کمپنی کو چھ ماہ کے لیے باقیدہ مفادات بیچنے کے حوالے سے ہدایت کی گئی ہے اگر ایسا نہیں کیا گیا تو ٹک ٹوک پر پابندی آئیت کرنے کی باقیدہ یہ وارننگ جو ہے وہ دی گئی ہے بل کسرت رائے سے باقیدہ منظور ہو چکا ہے اور اب ٹک ٹوک پر پابندی جو ہے وہ بل سنت سے منظوری اور امریکی صدر کے سائن ہونے کے بعد باقیدہ یہ کانونی شکل اکٹر کرے گا اور اس کے بعد پابندی آئیت ہوگی تو یہ امریکہ کو آج چین کی جانب سے باقیدہ دو ٹوک انداز میں وارننگ دی گئی ہے اس کے ساتھ آج اگر پاکستان کی بات کی جائے تو آج پاکستان کے اندر جو ہیں ناظرین آپ لوگوں کو بتا دے چلیں کہ قومی اور صوبائی سمیلیوں کا رکن منتخف ہونے کے بات جو چھوڑی گئی نشستیں تھی جنہوں نے الیکشن لڑے تھے انہوں نے اپنی سنت کی جو نشستیں چھوڑی تھی اس پر آج چھے نشستوں پر زبنی آج انتخاف ہوا ہے جس میں سے چار آج پیپلز پارٹی اور ایک مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے ایک ایک نشستیں آج وہ جیتنے میں کامیاف ہو چکے ہیں جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے یوسیب رضا گلانی نے دو سو چار ووٹ لینے میں کامیاف ہو گئے اور وہ سنتر منتخف ہو چکے ایک بار پھر کیونکہ انہوں نے یہ سنتر چھوڑی تھی اسلامبار کی رشیس تھی اور ایک بار پھر دوبارہ کیونکہ اس میں جو اتحادی تھے ان کا بھی ساتھ تھا تو اور مولانا صاحب مولانا فضل ریبان صاحب نے بھی ایک جانب کو وزیراعظم کے انتخاب میں بھی ستر پاکستان کے انتخاب میں بھی الیکشن میں حصہ نہیں لیا لیکن آج اس معاملے پر انہوں نے باقیدہ ووٹ کاس کر لیا ہے پپس پارٹی کے یوسیب رضا گلانی کو اور یوسیب رضا گلانی نے دو سو چار ووٹ لے کر وہ کامیاف ہو چکے ہیں جبکہ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار علیاس مہربان اٹھاسی ووٹ لینے میں کامیاف ہو چکے ہیں قومی سمبلی کے تین سو ایک ارکان نے ووٹ کاس کیے قومی سمبلی کے نو ارکان کی ووٹ مسترط ہو چکے ہیں اور سن سمبلی میں مجموعی طور پر ایک سو چوبیس ووٹ کاس کیے گئے بلوچستان میں سنیٹ کے زیبنی انتخاب کے لیے سکسٹی ون عراقین نے باقیدہ حصہ لے لیا ہے اور سن سمبلی میں پپس پارٹی کے امیدوار اسلام ابڑو ففٹی سیون اور سیف اللہ نے ففٹی ایٹ ووٹ لے کر سنیٹر جو ہیں منتخب ہو چکے ہیں مسلم لیگ نون کے میر دوستین ڈوم کی سترہ ووڈ لے کر لینے میں کامیاب ہوئے ہیں اور جے ایو آئی کے عبدالشکور سولہ ووڈ لے کر سنیٹر منتخب ہو چکے ہیں کیونکہ سنیٹر کے لیے جو پلوچستان کی جو اسمبلی ہے اس میں ارکان کی تعداد کم ہے تو یہ آج یہ ووڈ لے کر کامیاب ہو چکے ہیں بڑی دیولیمنٹ تھی آج پارلیمنٹ کے اندر کافی شور شرابا رہا دوسرے خلاف ناربازی کا سلسلہ رہا لیکن ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاب کے یہاں جو ارکان ہے پارلیمنٹ ہے ان کی جانب سے جس طرح حسن کی سر ہے ان کی جانب سے آج یہ بڑے خطرنا قسم کی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا ٹاک کرتے ہیں کہا کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی گئی تو ہم ہر جنگ لڑنے کے تیار ہیں یہ باقیدہ آج ان کی جانب سے کہا جا چکا ہے اچھا اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان تیاریک انصاب اور سنی اطار کونسل کی جو کور کومیٹی کا اجراس تھا وہ اس کا الائمیاب کے ساتھ میں رکھتا ہوں کہ اس میں انہوں نے آج کس طرح کے فیصلے وہ کر چکے ہیں کور کومیٹی نے عمران خان کو جالے مقدمات میں بغیر کسی کانونی اور آئینی جواز کے پابند صلاح صلح رکھنے کی انتقام بنانے کے ریاستی عظائم پوری طرح شکار ہو چکے ہیں یہ کور کومیٹی کا فیصلہ ہے اور سابق وزیراعظم عمران خان کو آئینی گیر آئینی سزائیں سنانے کے سیاہ عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیلوں کی کاروائی کو بلا جواز تاکری ہربوں کی نظر کیا جا رہا ہے اور عمران خان کے خلاف تمام مقدمات کی کاروائی کو آئینی اور کارونی تقاضوں کے تحت آگے بڑھاتے ہوئے ان جھوٹے اور جو فرسودہ جو کیسز ہیں ان کا خاتمہ کر کے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے احکامات جاری کیے جائیں باقی نہیں یہ علامیہ جاری ہو چکا ہے کور کومیٹی نے خاتون اول بشرا بی بی کو حصیت اور زندگی کو لاحق خطرات اور ان کی سیکیورٹی خوالے سے تعافیزات کا اظہار کیا ہے بانی پی ٹی آئی کی اہلیا بشرا بی بی کو ان کی مرضی کے خلاف بنی کالا سب جل قرار دے کر قید رکھا گیا ہے ان کی جان کو خطرہ ہے اور خطرے میں ڈالنے کی شدید الفاظ میں ہم مضبط کرتے ہیں اور بشرا بی بی کو فوری طور پر فل پروف سیکیورٹی فرہام کریں اور صحت اور زندگی کے لاحق خطرات فوری طور پر ازالے کا مطالبہ کرتے ہیں کور کومیٹی کی جاریم سے پنجاب کے مختلف خلقوں میں ووٹو کی دوبارہ گنتی کا عمل غیر یقینی قرار دیا گیا ہے اور آٹھ فروری کے بعد نئے سروے سے عمام کی منڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر تیریک انصاف کے آئینی نشستیں چھیننے کی باقیدہ کوشش کی جارہی ہے جو قابل مضمت ہے تیریک انصاف کے امیدواروں کے پاس موجود حقیقی فارم فورٹی فائف کی روشنی میں تمام حلقوں کو میں باقیدہ آڈٹ کیا جائیں اور تیریک انصاف کی چوری شدر تمام نشستیں جو ہیں وہ باقیدہ واپس کی جائیں یہ باقیدہ پاکستان تیریک انصاف کا علامیہ ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے سامنا چکا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے ہی پاکستان تیریک انصاف کے مقراج جس میں شیر عبدال مروت بریسٹر گوہر اور عمر نیازی جو ہیں اس وقت اڈیالا جیل میں موجود ہیں عمران خان سے ملاقات کرنے کے لئے وہاں پہنچ چکے ہیں اور ان کی ملاقات جو ہیں ملاقات ہوگی آج جو کانفرنس روم ہے وہاں عمران خان کے ساتھ اچھا آج اعتصاب عدالت سے سابق وزیراعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین اور حسن نواز کے دائمی وارنٹ جو ہیں منصوح ہو چکے ہیں اور اسلامباد کی اعتصاب عدالت نے اعتصاب عدالت نے فیلنگ شپ اللہ عزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں آدم پیشی پر حسین اور حسن نواز کے دائمی وارنٹ جاری کیے تھے اور آج اس کو باقیدہ ختم کیا جا چکا ہے جو ہی حکومت بن چکی ہے وفاق میں بھی اور صوبے میں بھی اس کے بعد نوازشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس لیے کے ساتھ اپنے میزمان آقل حسین کو دی جائے اجازت اللہ نکھا